بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ازغیل زیدی جو ہیں ان سے ایک اوارڈ لیا اور وہ تھا لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ یہ جو ظاہرہ تقریب تھی اس تقریب میں انہوں نے خطاب بھی کیا اور جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک جو بڑی اہم بات کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو یہ گفتگو ہوئی ہے اس کا چھوٹا سا تجزیہ اور اس تجزیہ کے ساتھ ساتھ ایک ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا کیونکہ میں نے بیٹھ کے غور کیا کہ رمیز راجہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے انہوں نے کہا کہ جی کرکٹ سے تعلق نہ رکھنے والے کو مینجمنٹ دینا اندھیرے میں چیز ڈھونڈنے جیسا ہے یعنی رمیز راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کا ایک مائنسیٹ بنا دیا گیا ہے کہ کرکٹرز اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتے مینجمنٹ کسی ایسے بندے کے حوالے کر دینا جس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہ ہو ایسا ہے جیسے کوئی اندھیرے میں چیز ڈھونڈنی ہو تو بقول یعنی رمیز راجہ صاحب کے ان کے نزدیک جو چیئرمنشپ ہے یا جو سربراہی ہے کرکٹ بورڈ کی وہ ایک ایسے ہی شخص کے حوالے کرنی چاہیے جو خود بھی کرکٹر رہا ہو جس نے کرکٹ کھیلی ہو جیسے وہ خود تھے انہوں نے ٹیس پیچز کھیلے ہیں اور ٹیس پیچز کے ساتھ ساتھ انہوں نے ورنے ڈینائشنل بھی کھیلے ہیں پاکستان کے لیے وہ ورلڈ کپ بھی جیت کر لائے تھے نائنٹین نائنٹی ٹو کا اس میں بحیثیت اوپنر انہوں نے جو ہے وہ کھیلا تھا تو اب جب انہیں ہٹایا گیا تو جن حالات میں رمیز راجہ صاحب کو ہٹایا گیا اس سے وہ اب تک ناخش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سامان تک لے جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی ہے موقع نہیں ملا انہیں سامان لے جانے کا اپنا ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کسی کو ہٹائیں تو عزت سے ہٹائیں بارال ان کی جگہ نجم سیٹی صاحب کو ایک بار پھر پی سی بی کا چیئرمن لگا دیا گیا نجم سیٹی صاحب جو ہے ظاہر ہے کرکٹر تو نہیں ہے اور شاید گلی محلے میں انہوں نے جو ہے وہ کرکٹ کھیلی ہو بلکل لیکن رمیز راجہ صاحب کی یہ جو بات ہے کہ جی ایک آپ نون کرکٹر کو مینجمنٹ دے دیتے ہیں اس سے بورڈ کی اس سے کرکٹ کی تباہی ہوتی ہے یہی بسیکلی جو ہے نا وہ اس وقت موقع لے کے آگے چل رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ذرا ایک نظر دوڑائی جائے اور اس بات کو جاننے کی کوشش کی جائے کہ جو دنیا کے جو دیگر کرکٹ بورڈز ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے اگر آپ ایجیا کے کچھ کرکٹ بورڈز کی بات کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ انڈین کرکٹ بورڈ کی بی سی سی آئی کی بات کریں گے تو وہاں پر ظاہر ہے ہم نے یہی دیکھا کہ سوارف گنگولی اور ان کے بعد پھر رب روجر بینی تو یہ تو ظاہر ہے کرکٹرز ہیں اچھا پھر ان کے علاوہ جو آئرلینڈ ہے افغانستان ہے یا نیوزیلینڈ کے کرکٹ بورڈز ہیں وہاں پر جو چیئرمن ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کرکٹ کھیلی ہے اور انہوں نے ٹیسٹ میچز بھی کھیلے ہیں اور ڈی آئیز بھی کھیلے ہیں تو یہ اس طرح کے جو ہیں وہ جو کرکٹ پلینگ جو لوگ ہیں انہیں لگایا گیا ہے لیکن جو ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں پوری دنیا میں وہ ہیں اس وقت بارہ ٹھیک ہے اور ان بارہ ٹیسٹ پلینگ نیشنز میں سے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ صرف چار بورڈز ایسے ہیں جن کے میرے نام آپ کو بتائے کہ جہاں پر کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہیں وہ کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو باقی آٹھ ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی اب شامل ہیں وہ ایسے کرکٹ بورڈز ہیں جہاں پر جو ان کے سربراہ ہیں یا جو پریزیڈنٹ ہیں یا چیئرمن ہیں بورڈ کے ان کا دور دور تک کوئی کرکٹ سے لینا دینا نہیں ہے یعنی کرکٹ وہ کبھی کھیلے نہیں ہیں باقاعدہ طور پر یا ٹیسٹ میچز یا ODI جس طرح سے رمیز آجا صاحب کا شکوہ ہے اب ان میں کون کون سے بورڈ آجاتے ہیں ذرا ایک نظر دوڑاتے ہیں میں آپ کو ذرا بتاؤں میں نے کچھ معلومات اکھٹی کی ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے وہ یہ کہ کرکٹ ساؤت آفریقہ وہاں پر جون دوزار اکیس سے لاؤسن نائیڈو یہ ہے چیئرمن اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے میں آپ کو بتاؤں وہ تیس سال کا ایکسپیرینس ہے کس میں بھلا پولٹیکل پارلیمنٹری بزنس اور سویل سوسائٹی سیکٹر کے اندر تو یہ ایک کرکٹر بلکل نہیں ہے کرکٹ سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹر جب اچھا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سربراہی دی جاتی ہے اور اس کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ مختلف فیلز میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو کرکٹ ساؤدھ افریقہ کی بات اگر ہم کریں تو اس کے بھی جو سربراہ ہے جو چیئرمن ہے لاوسن نائیڈو وہ نون کرکٹر ہیں اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں جی انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ یہاں پر ریچرڈ ٹومسن ہے جو کہ ستمبر دو ہزار بائیس سے جو ہیں وہ چیئرمن ہے انگلیش کرکٹ بورڈ کے پچپن سال ان کی عمر ہے اور ان کا جو پچھلا ایکسپیڈینس تھا یہ چیئرمن تھے سرے کاؤنٹی کرکٹ کلپ کے بزنس ایکسپرٹیز ہیں ان کے پاس انہوں نے کیا اوول جو سٹیڈیم ہے لندن میں اس کو انہوں نے ریڈیویلپ کیا ہے اور اس کی ریڈیویلپمنٹ میں ان کا بڑا اہم کردار رہا اس کے علاوہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چیئرمن یا چیئرپرسن ہے ایک ٹیلنٹ مینجمنٹ ایجنسی ہے انگلینڈ کی لندن میں ٹھیک ہے ایمین سی ساچی مرلین ٹھیک ہے اس کے جو ہیں یہ چیئرمن ہے ٹیلنٹ مینجمنٹ ایجنسی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ چیئرمن ہے ساؤت شور گروپ ہے جو کہ آئی ٹی وی اونڈ پروڈکشن کمپنی ہے تو اس کے یہ چیئرمن ہے تو ان کا جو ہے وہ بھی دور دور تک انہوں نے میدانوں میں جا کے کرکٹ نہیں کھیلی یا انہوں نے باقاعدہ کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یا ڈی آئی نہیں کھیلے تو یہ بھی انگلینڈ ان کرکٹ جو بورڈ ہے ویلز انگلینڈ ان ویلز کرکٹ بورڈ اس کے سربراہ ہے ریچرڈ تھومسن سا آگے بڑھتے اب جو اگلے ہیں بورڈ کے سربراہ وہ ہے پوائنٹ کیا گیا تھا دسمبر دوہزار بائیس میں مائک بیرڈ ان کا نام ہے اور یہ اپنی جو جو اپنی یعنی جو اپنے سربیسز ہیں وہ فروری دوہزار بائیس سے جو ہے وہ ان کی اویلیبل ہوں گی آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے لیے کیونکہ ابھی ریسنٹلی دسمبر میں یہ بنے ہے انہوں نے بیسکلی ریپلیس کیا ہے ڈاکٹر لیکلن ہینڈرسن کو اب مزی کی بات یہ کہ جو ہینڈرسن ہے ان کا بھی دور تک ریکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہینڈرسن جو تھے وہ بھی انہوں نے کیونکہ ریزائن کر دیا تھا اور ان کا اپنا ہیلتھ کیئر کا جو ہے کچھ جوہات کی پریمیر بھی رہ چکے ہیں وزیراعظم جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں تو یہ بیسکلی ایک پولیٹیشن ہے اور انویسمنٹ بینکر ہے مائک بیرڈ جو کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمن ہے اور فروری دوہزار بائیس میں یہ باقاعدہ طور پہ کام شروع کر دیں آجھا آگے بڑھتے ہیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ٹھیک ہے میں پاکستان کا ظاہر ہے اس لیے کہ پاکستان تو شامل ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں جناب نازم الحسن صاحب یہ 61 سال ان کے عمر ہے اور یہ سب سے پہلے 2012 میں بسیکلی الیکٹ ہوئے تھے از پریزیڈنٹ بی سی بی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ٹرمز پوری کی ہیں 2013 2017 پھر 2021 میں ایک بار پھر یہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں جو کہ بنگلہ دیش کے ظل الرحمان ان کے صاحب زادے ہیں اور انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے آئی بی اے سے یونیورسٹی آف ڈھاکہ سے جہاں پر میجر ان کے مارکٹنگ سبجیک تھا اور اچھے سپورٹس ایڈمنیسٹریٹر ہیں لیکن انہوں نے بھی کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا میں نے سرچ کیا جا کے باقیدہ ریسرچ کیا دیکھا کہ کہ کہیں ہو سکتا ہیں انہوں نے کوئی ٹیسٹ میچ کھیلا ہو یا یہ بڑے مطلب کرکٹ کھیلتے رہے ہو لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ بھی جو ہیں وہ کیونکہ ایک پولیٹیشن ہے نازم الحسن صاحب جو کہ اس وقت سربراہی کر رہے ہیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی پھر ہم بات کرتے جی ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ ریچرڈ سکیرٹ یہ ہے جی پریزیڈنٹ ٹھیک ہے اور یہ مارچ 2019 میں ایس پریزیڈ الیکٹ ہوئے تھے 66 سال ان کی عمر ہے اور یہ ساب کا منسٹر رہ چکے ہیں ٹورزم ان کی منسٹری کے اور سینٹ کیٹس این نیویس جو ہے یہ وہاں کے مختلف انہوں نے منسٹریز میں سرف کیا ہے اور یہ ویسٹ انڈیز جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے سینئر ٹیم مینجر بھی رہ چکے ہیں انڈر 19 جو ٹیم ہے اس کے بھی مینجر رہ چکے ہیں بنیادی دور پہ یہ بھی ایک پولیٹیشن ہے اور میں جیسے بتایا کہ کئی انہوں نے پورٹفولیوز منسٹری میں اپنے پاس رکھے ہیں ماسٹر ڈگری ہے ان کے پاس اوکسفورد یونیورسٹی سربراہ ہیں یا چیئرمن ہیں جون 2019 سے وہ ہیں ٹیونگوہ مکلانی ٹھیک ہے ٹیونگوہ مکلانی اب یہ جو ہیں بیسیکلی ان کا بھی کچھ جو ہے وہ کانٹرویورشل ایک سمجھ لیں کہ وہاں پر کانٹرویورسی رہی ہے زمبابی کرکٹ بورڈ میں لیکن بارال اس کے باوجود ابھی تک تو کم از کم وہ چیئرمن ہیں جون 2019 سے یہ بنیادی ٹورپک پولیٹیشن ہیں اور فارمسیس بھی ہیں یہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے ان کا تعلق رہا ہے تو یہ بھی نون کرکٹر ہیں اور اگر ہم بات کریں جناب سری لنکن کرکٹ بورڈ کی تو وہاں کے جو پریزیڈن ہیں یہ مائی 2021 میں دوبارہ الیکٹ ہوئے اور فیبری 2019 میں سلوہ ان کا نام ہے سپورٹ ایڈنسٹریٹر ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے سکول میں البتہ کرکٹ ضرور کھیلی اور کولمبو کرکٹ کلب کے اپنے 83 میں کیپٹن بھی رہے ہیں مینجر اور کوچ فور سلنکن سکواش ٹیم سکواش رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کولمبو جیم خانہ کلب کے بھی ایک دفعہ چیئرمن رہ چکے ہیں بارال میں نے ان کو چیک کیا تو انہوں نے کوئی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی ہے ٹھیک ہے کوئی انہوں نے نہیں کھیلا تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے میں نے ریسرچ آپ کے لئے شیئر کرنی تھی کہ رمیز راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو کرکٹ ہے وہ اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے جب آپ اس کے سربراہ کو ایسے شخص کو دیں جو کرکٹر ہو یا اس کو کرکٹ کی سمجھ بوجھ ہو لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں دنیا میں جیسے ساؤت افریقان کرکٹ بورڈ ہے انگلین ویلز کرکٹ بورڈ ہے آسٹریلیا کرکٹ بورڈ ہے بنگلہ دیش کا ہے ویسٹ انڈیز کا ہے یہ وہ ممالک ہیں اور پاکستان میں شامل ہو گیا تو 12 جو ٹیس پلینگ میشنز ہیں جہاں پر کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں ان کا دور دور تک کرکٹ سے کبھی آن گراؤن کرکٹ انہوں نے کوئی ٹیسٹ کوئی ڈیمیسٹک جو نہیں کھیلی ہے لیکن رمیز راجہ صاحب بزد ہیں کہ ایڈمنیس ٹیٹر وہی اچھا ہوگا وہی اچھا چلا سکے گا معاملات کرکٹ بورڈ کے جو کہ خود کرکٹر رہا ہوگا تو اب دنیا کے آرٹ بورڈ تو ایسے ہیں جہاں پر جو ان کے سربراہ ہیں وہ کم از کم کرکٹر نہیں ہے اور پھر بھی کرکٹ کے معاملات وہاں پر بڑے اچھے چل رہے ہیں یہ ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ